بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چپٹر نمبر ٹویل اور اس میں ہم دیکھیں گے کریکٹر ایریز کو اس سے پہلے نمبر کو سٹور کرنے کے لئے انٹیجر ایری ہے فلوٹ کو سٹور کرنے کے لئے اس ایری کو فلوٹ کا ایری کہہ دیں گے اور اسی طرح اگر کریکٹر کو سٹور کرنا ہے تو اس ایری کو کریکٹرز ایری کہہ دیں گے سی ایچ ای آر اور نیم آگے لیند دے دیں گے تو یہ کریکٹرز ایری ہو جائے گا اب اس کو ذرا سپیشل اہمیت کیوں دی گئی کیونکہ ہمارے نیم سٹرنگ کی جتنی بھی چیزیں ہیں ورڈز ہیں یہ کمبینیشن آف کریکٹرز ہیں اگر ہم اس ایری کو سٹور کروانا چاہ رہے ہیں اس کے اندر تو ہم ایک ایک کریکٹر کر کے اس کو سٹور کروا سکتے ہیں یہ اس کی ڈیکلیریشن ہے ڈیٹا ٹائپ سی ایچ ای آر نیم اور اس میں لیندھ اس کی اور پھر سین کریں گے اور صرف نیم بتا دیں گے جسٹ نیم پوری ایری کا نام آگے انڈیکس والا کھانا نہیں دیں گے تو یہ پورا سٹرنگ لے کے اس کو سٹور کروا لے گا پوری سٹیٹمنٹ کو سٹور کروا لے گا کریکٹر ایری کی انیشلائزیشن کیسے ہوگی جیسے انٹیجر ایری کی اگر 5 ایج ہم نے سٹور کروانی ہے اس میں مختلف ایجز دی ہیں اس طرح بغیر اگر لیندھ کے دیں گے تو وہ اتنی میمری لوکیشن خود بخود ریسائیڈ کر لیتا ہے کہ اس کے تین ایلیمنٹ ہیں تو اس کا سائز تین ہوگا اسی طرح اگر ہم نے اس امران کو سٹور کروانا ہے یا تو سنگل سنگل میں دے دیں اور کریکٹر جو ہیں وہ ہم انورٹیڈ کوماز میں سنگل کوماز میں دیتے ہیں اور ایک آئی ویلیو پھر ایم پھر آر ایک وقت میں ایک ہی کریکٹر سٹور ہوگا آگے سٹرنگ کی ایک الگ سے پوری چیکٹر ہے پوری ڈسکیشن ہے کہ سٹرنگ پہ کیسے کام ہوگا لیکن یہ بھی ایک سٹرنگ بنا رہے ہیں کریکٹر بائی کریکٹر تو سی ایچ ای آر نیم انڈرڈ اور امران اس میں سٹور کروا دیا اور اس طرح ڈریکٹ بھی سٹور کروا سکتے ہیں اور بغیر سائز دیئے بھی سٹور کروا سکتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اس میں کیا ہوگا کہ فرسٹ فائیو لوکیشن دیزرب ہو جائیں گی اور باقی جو ہیں وہ اپٹی پڑی رہیں گی اور اس میں جتنے بھی یہ کریکٹر ہیں ٹویلو اتنی ہی آرے اتنی لیندھ کا آرے بنے گا اس کے اندر اور یہاں پہ ڈریکٹ اگر آرے کا نیم صرف دیا ہو انڈیکس نہ دی ہو تو اٹنیز پورے کا پورا ایرے میں ویلیو آپ سٹور کروا سکتے ہیں اور کریکٹر ایک ایک کریکٹر کر کے بھی آپ ویلیو سٹور کروا سکتے ہیں لوک لگایا ہے نیم پہلا کریکٹر پھر دوسرا پھر آخری اس طرح لاسٹ والا کریکٹر بہت امپورٹنٹ ہے اس میں نل کریکٹر اسے کہہ دیتے ہیں اور اس کے لیے جو ورڈ استعمال ہوتا ہے وہ یہ سلیش زیرو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ نل کریکٹر ہے آخری کریکٹر ہے امران کے بعد جو اگلی فیلڈ بنے گی ان نیم آئی کی اس کے اندر سلیش زیرو آٹومیٹیکلی آ جائے گا اب اگر ہم نے ایرے پرنٹ کرونا ہے وہاں تک جہاں تک کریکٹر پڑے ہوئے ہیں تو اف لگائی کہ جب یہ چیز پہن جائے تو آپ بریک کر دو ایرے کو ختم کر دو وہ باہر نکل آئے گا اور اس کو پرنٹ کر دے گا کمپیریزن آف ایرے ایرےز کا کمپیریزن کیسے کیا جاتا ہے اگر دو ایرے بنا لیں یہ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا پروگرام ہے کہ دو ایرے بنا رہے ہیں انٹیجر ہو کے یا کریکٹر کے کسی بھی طرح سے تو ان کا کمپیریزن کیسے کریں گے سمپلی طور پر دو ایرے ایک نمبر ون لے لیا سیم لیندھ کے ایک یہ ایرے لے لیا اور ایک آئی لیا ہم نے لوپ لگانے کے لیے ایکول زیرو فلیگ بنا لیا اس کی جب ضرور پڑے گی اس کو ڈسکس کر لیں گے پہلا لوپ لگایا پہلی ویلیو لے کے سٹور کروانے کے لیے اور پھر دوسرا لوپ لگایا دوسری فائیف ویلیوز لے کے سٹور کروانے کے لیے ایک لوپ میں بھی دونوں کام کیے جا سکتے ہیں یہ آپ کی پروگرامنگ سکلز امپروو ہو جائے گی اب پھر اس کو ڈسپلی کر دیا ویسے یہ آئرے کی سارے الیمینٹ کو ایک دفعہ ڈسپلی کرنے کے لیے یہ پہلا آئرے ہے اس کے سارے ایلیمنٹ ڈسپلی ہو رہے ہیں اور یہاں پہ دوسرا آئرے ہے اس کے سارے ایلیمنٹ ڈسپلی ہو رہے ہیں یہاں سے کمپیریزن کی سٹوری شروع ہوئی ہے کمپیریزن کیسے کریں گے دوبارہ لوپ لگا دیا فائیف ایلیمنٹ ہے less than 5 تک آ گیا بس ایک ایک element کا index اٹھاتے جائیں گے اور اس کو compare کرتے جائیں گے not equal to جب not equal to تو بتا دیں کسی بھی level پہ اگر پہلا index ہی same نہیں ہے تو اگلے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو یہاں سے اگر پہلا equal ہے پھر اگلا check ہوگا پھر loop چلتا رہے گا اگر last میں بھی مسئلہ ہے کہ وہ equal نہیں ہے ان کے آخری آخر index کی value تو وہ یہ output print کر دے اچھا یہاں پہ یہ بھی کر سکتے ہیں exit کا ایک function ہے وہ call کر دیں program یہاں سے باہر آ جائے گا یا پھر یہاں پہ وہ لگا سکتے ہیں یہ یہ دو flag لگائے ہیں شروع میں equal zero تھا sorry equal جو ہے وہ شروع میں one رکھا ہوگا دیکھتے ہیں ایک سیکنڈ نہیں equal zero ہے شروع میں پھر دوبارہ zero کر دیا ہے اگر equal نہیں ہے تو اگر equal ہے one two therese are equal ٹھیک ہے یہ اس لئے لگایا ہے کہ اگر array equal نہیں ہے تو یہ flag جو ہے zero ہو جائے equal کو zero کر دیں اگر یہ سارا loop چل گیا تو وہ اس statement پہ آئے گا اور equal one کر دے گا اگر سارا نہیں چلا کہیں پہ بھی اس نے اس کو zero کر دیا if والی condition پہ آیا یہ print ہوا یہ zero ہو گیا یہاں سے break کا مطلب کہ وہ اس if سے باہر آ جائے far سے باہر آ جائے تو یہ یہاں پہ آ جائے گا اور اگر equal zero ہے تو اس کو print کر دیا both array are equal sorry اگر one ہے one اس صورت میں آئے گا جب یہ سارا array چل پڑے گا یہ سارا loop چل پڑے گا چیک کرتا جا رہا ہے نہیں equal نہیں equal نہیں equal تو اگر نہیں equal ہے تو وہ اس حصے میں نہیں جائے گا اس کو one ہی کرتا رہے گا ہر دفعہ یہ اب one ہی ہے اگر ایک time بھی چل گیا تو اس کو zero کر دے گا it means کہ ایک element بھی اگر same نہیں ہے تو array ہمارا complete جو ہے وہ comparing میں equal نہیں ہوگا یہ values دیں ہیں اور اس نے array not equal sorting ہے ترتیب دینا array کو array کی values کو ترتیب دینا ascending یا descending پہلے سب سے small پھر بڑی پھر بڑی آپ randomly values دیں وہ اس کو sort کر کے print کر دیں یہ ترتیب دے کے print کر دیں یہ sorting ہے اور اس میں یہاں پروگرام میرا خیال نہیں ہے نیکس کے پروگرام آئیں گے sorting کے اوپر searching کے اوپر میرے الگ سے پروگرام بنے ہوئے ہیں آپ اس میں basics دیکھ لیں آپ کو اچھی clarity ہو جائے گی اسی طرح searching ہے searching کے اندر ایک method ہم نے linear search شروع میں آ گیا ہے ایک ترتیب سے value اٹھائی پورے array میں دیکھا ایک ایک سے compare کر کے اور value مل گئی تو او بائینری سرچ کا پروگرام نہیں ہے میرا خیال آگے پروگرام آئے گا اس وقت اس کو detail میں دیکھ لیں گے بائینری سرچ کا mechanism یہ ہے بائینری سرچ کے پروگرام بھی بنایا ہوا میں نے اس کے اوپر ویڈیو بھی ہے اب وہ دیکھ لیں ویسے آپ کی basic concept clear ہو جائیں گے next ہمارے پاس function and arrays array کے اندر function کے اندر array پورے بیج سکتے جس طرح ایک variable کو بیج سکتے اس طرح array بھی بیج سکتے جیسے ہم نے اگر یہ function bنایا wide reverse wide آپ کو پتا ہے return type ہے اس function میں return type کچھ نہیں لے رہے reverse name of the function ہے اب اس function کے 2 argument ہے ایک character chr اور bracket لگانے کا مقصد یہ ہے کہ array data type ہے تو یہ function کیا کرے array کو accept کرے گا اور دوسرا اس کا parameter integer type کا ہوگا جس طرح integer اور float اس میں parameter کے طور پہ آ سکتے ہیں اس طرح array بھی آ جائے گا بس اس میں difference یہ ہے کہ integer float اور simple character pass by یا call by values ہوتے ہیں جہاں call کیا جا رہا وہاں سے value آتی ہے ان کے پاس جب array جو ہے یہ call by reference کے طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے by default کہ پہلی address کا reference جاتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اس زیادہ important چیز اس کے اندر اس کے program کے مدد سے اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ ایک example دی ہوئی ہے اب اس کے اندر یہ دیکھیں ہمیں get values کے نام سے ایک function بنایا ہوا ہے جس کے پاس integer کا array آرہ ہے دوسرا int آرہ ہے اور یہ function declaration ہے نیچے function کو یہ بنایا گیا یہاں پہ دیکھیں get values اور int num کے نام سے پورا array وہ لے رہا ہے اور int array size کے نام سے پورا یہاں array size لے گا تو اس کے اوپر loop لگا دیں گے یہ اس کے اوپر loop لگا دیا i کے اوپر less than array size اور اس کے اندر یہ array num کا آیا ہوا ہے اس کے اندر far loop کے i counter کے value رکھتے جا رہے ہیں یہ 012 value رکھ رہے ہیں لیکن یہ indexing بنا رہے ہیں میرے خیال اس کی ریٹرن کچھ نہیں array پوری کی پوری واپس نہیں جا رہی یہ array میں value رکھی جا رہی ہے اور جب یہ main کے اندر ہم اسے print کریں یہ دیکھیں array کو یہ print کیا جا رہا ہے یہ array کی printing ہے less than 10 اور num اور یہ i printing یہ printing کرنے کے لیے یہ کوئی اتنا print ہو رہا ہے لیکن ni value نہیں کہیں بھی لے رہا value کیوں نہیں لے رہا کیونکہ ہم نے کیا کیا ہے اس function کو call کیا یہ دیکھیں یہ get values کے اس function کو call کیا اس کے اندر ایک array رکھا اور پورے array بیج رہے ہیں اب اس میں and operator use نہیں کیا pass passing array کر رہے ہیں بٹ اگر reference کے طور پہ جاتا تو and بھی لکھتے یا یہاں پہ receiving پہ and لکھتے receiving پہ بتایا بھی ہمارے پاس array ضرور آئے گا اور اس کا size آگیا تو اس نے کیا اس array کو pass by reference کر دیا پہلا address اس کا بیجا اور یہ اس کے مطابق کام ہوا اسی نم میں خود بخود values اس میں change کرنے سے اس میں آگئی ہیں اس سے پہلے call by value call by reference ضرور دیکھ لیجئے آپ کو انشاءاللہ اس کی بھی سمجھ آ جائے گی اور اس کی بھی سمجھ آ جائے گی next ہمارے پاس ہے multi dimensional array اگر ایک array میں ایک سے زیادہ indexing ہو rows اور columns کی مدد سے array بنائیں تو اس کو multi dimensional کہتے ہیں اور اس میں two dimensional array بہت important ہے اس میں rows اور column کا concept ہے اس کی مدد سے ہی matrix بناتے ہیں یہ tables بنا لیتے ہیں تو multi dimensional array دیکھنے میں اس طرح کا ہوگا اس میں دو indexing ہوگی ٹھیک ہے اور اس کے لیے پھر دو loop use ہوں گے اس میں data رکھنے کے لیے اور اس کے بھی programs بنے ہوئے ہیں اب وہ program وں کو دیکھیں basics میں نے اس میں اچھے سے explain کی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ایک پہلٹ وہ لگایا loop پھر دوسرا loop لگایا پھر ان دونوں کی مدد سے یہ index جو index ہم نے بنائے ہوئے ہے call پہ لگا دوسرا دوسرا دوسرا